بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس اپریل جس کا حکم سپریم کورٹ پاکستان نے دیا تھا اب سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہوئی ہے اور اگلے چھے منہ تک لے گئے ہیں اس پر بات کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات لٹک رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک توفان ہے جس کو حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کل حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ الہاس پلایا تھا اور اس میں دھواندار تقریریں ہوتی رہی زیادہ تر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف اور خاصوصاً عمران خان کے خلاف تقاریر کا ایک توفان تھا اور غالب امکان یہی کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی پر پابندی لگے یا عمران خان کو نحل قرار دیا جائے یا کوئی اور اس طرح کی قرارداد پارلیمنٹ کے ذریعے آ جائے لیکن پارلیمنٹ کا علاقہ تو مؤخر کر دیا گیا ستائیس مارچ تک اور دوسری طرف رات کی تاریکی میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں غیر ضروری تاخیر کرنے کا اعلان کر دیا گیا اب یہ سرم حملہ جو ہے وہ ایک ایسا وقت کا انتخاب کیا گیا کہ ادھر سے رمضان کا محول بنا تھا اور روحہ تعلال کومیٹی بیٹھے ہوئی تھی روحہ تعلال کومیٹی کے جو زنرل کومیٹی نے ریپورٹ دی تھی اس کے مطابق تو ملک بھر میں کہیں بھی چاند دکھائی نہیں دیا تھا لیکن سوہ دس بجے مرکزی روحہ تعلال کومیٹی نے اعلان کر دیا کہ ملک میں چاند دیکھ لیا گیا ہے اور صبح و روزہ ہوگا تو اس ساری صورت حال میں عوام تو انگیج تھے کہ وہ رمضان کی تحریح کریں یا رد عمل ظاہر کریں کیا کریں حکومت نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئی اتنا بڑا اقدام اٹھا لیا لیکن پاکستان تحریح انصاف نے پہلے سے تحریح کر رکھی تھی کہ کوئی اس طرح کا کام ہو سکتا ہے اور آج دن بھر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کیس کی تحریح میں مشغول رہی علی زفر کی قیادت میں اور صبح سپریم کورٹ کے اندر اس الیکشن کمیشن کی فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کتنے دنوں میں رولنگ دیتی ہے اور کیا رولنگ دیتی ایک طرف تو یہ ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو حکومت ہے حکومت کے وفا کی وزراء اور مشہیران قلابیں ملا رہے ہیں کہ وقت کی اہم ضرورت ہی کہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کر دیے جائیں چونکہ ملک ان انتخابات کا متعمل نہیں ہو سکتا تھا کیا ملک حکومتی کارنوں کی یشیو کا متعمل ہو سکتا ہے کیا ان کے دورے اور اللہ لے تلللے اور غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات جو قومی خزانے سے کیے جا رہے ہیں کیا ملک ان کا متعمل ہو سکتے ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے لیکن چونکہ یک طرف طور پر وہ سارے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں اور جب سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس سے پہلے کوئی پندرہ بیس دن آج مہینہ ہو رہا ہے بلکہ کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈی سین دیا تھا کہ کیپی کے اور پنجاب کے اندر انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے پنجاب میں تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا لیکن کیپی کے گورنر نے اٹھائیس مئی کی بات کی زبانی طور پر لیکن الیکشن کمیشن کو جو خط لکھا اس کے اندر بہمی مشاورت کی بات کی اور ابھی تک وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے کیا گورنر کیپی کی کسی آئین قانون اور ثابتے کا پابند ہے اور سپریم کورٹ کے واضح حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیا کوئی حد اس کے اوپر لگو ہوتی ہے یا نہیں یہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹ رسل لینا چاہیے کہ اس کے جو فیصلے ہیں ان پر جو عمل درامت نہیں کرتا اس پر کیا حد لگو ہوتی ہے تو گورنر کیپی کیسے پوچھا جائے کہ وہ اتنے عرصے سے اس معاملے کے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ آئی ایم ایف کڑی سے کڑی شرائط پیش کرتا رہا وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم نے کڑی گولی نگل لی ہے وزیراعظم نے بھی کہا کہ ہم نے کڑی گولی نگل لی ہے اب انشاءاللہ ہم مائدہ کے قریب ہیں لیکن مائدہ ہوتے ہوتے کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا حکومتی ذمہ داران ہے کہ وہ بیان بازی سے کام چلا رہے ہیں اور ایک طرف یہ پرپرگنڈہ ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ کر رہا ہے اب ایسے حالات میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہے جنہوں نے امداد کا اعلان کیا تھا انہوں نے ابھی تک امداد نہیں دی اگر وہ امداد ہی دے دیں تو یہ ساری مشکل صورتحال جو ہے اس سے پاکستان نکل سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکمرانوں کی جو ماضی کی کرائیڈیبلیٹی ہے وہ اتنی مشکوک ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے ان کے اوپر اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں اب تو بہت سارے اداروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر امران خان اس کے اوپر کوئی رائے دے دیں تو ای 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 ایف کا کرز بھی جاری ہو سکتا ہے اور دوستگر معاملات جو پائپ لائن میں ہیں وہ بھی سارے حل ہو سکتے ہیں لیکن حکومت ہے کہ وہ نہ امران خان سے بات کرنے کو تیار ہے نہ کسی اور ذمہ دار سے بات کرنے کو تیار ہے وہ صرف اور صرف اپنی پالیسیوں اور اپنے پروگرامات پر عمل درمہ کرتی چلی جا رہی ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ہائے روز کرزوں کی دلدل میں پھنستہ چلا جا رہا ہے اب یہ جو معاملہ ہے یہ تو عوام اس سے برائے راست متاثر ہو رہے ہیں رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے لیکن حکومت کے دعوے تو ایک محدود سطح پر تھے یوٹلٹی سٹور کی حد تک مفت آٹا دینا اور کچھ اور یوٹلٹی آئٹمز جو ہے وہ سستیدہ فرام کرنا شامل تھا لیکن ہم روزانہ میڈیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاتین کو مارا جاتا ہے لٹی چارج کیا جاتا ہے اور ان کو منتشر کرنے کے لئے اقدامات کیا جاتے ہیں حکومت کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں آٹا دستیاب نہیں ہیں تو پھر وہ غریب لوگوں کے صبر کا امتحان کیوں لیتی ہے ان کا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے ان کا اگر ریلیف ان کو نہیں دیا جا سکتا تو یہ اعلان نہ کریں یہ شیڈول نہ دیں جب شیڈول دیتے ہیں تو وہ غریب لوگ جن کا کوئی پرسہ نحال نہیں جن کا کوئی آسرہ نہیں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں وہ تو مدد کے لئے جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو لائنوں میں لگ لگ کے کئی کئی گھنٹے وہ کھڑے ہو کے ظلیل و خوار ہو کر مارک اٹھائی ہوتی ہے ان کے اوپر اور وہ گھروں کو واپس چلے آتے ہیں کئی لوگ اپنے جسموں جہاں کی بازی بھی آر چکے ہیں لیکن حکومت ہے کہ وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ابھی تو جو ہے وہ گھنٹم کی نئی فصل بھی آ رہی ہے سندھ کی فصل جو ہے وہ مارکٹ میں آنے والی ہے اور رمضان کے وسط میں پنجاب کی فصل بھی آ جائے گی اب حکومتی ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر نظر رکھیں کہ یہ گھنٹم جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہنی چاہیے پاکستان کے سرکاری گداموں میں رہنی چاہیے عوام کے استعمال میں آنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کئی وہ سمگل ہو جائے اور دوسرے ممالک کو چلی جائے اور عوام جو ہے وہ پھر اسی طرح رونا دھونا کرتے رہے ہیں ان کا کوئی پرسانی حال نہ ہو اور ان کو کوئی ریلیف دینے والا نہ ہو خدا رہا خدا رہا حکومت رمضان المبارک کے اندر غریبوں کی غربت کا احساس کرے اور اپنے اعلان کردہ پیکج کے اوپر عمل درامت کرنے کے لئے لوگوں پر کسی قسم کا تشہدت نہ کرے بلکہ ان کی دل جوئی کرے ان کی مدفزائی کرے ان کو کچھ نہ کچھ دے کر جسم اور روپ کا رشتہ برقرار رکھنے کا سلسلہ فراہم کرے ورنہ یہی حکمران کل اپنے حوالے سے ذمہ دار بھی ہوں گے جواب دے بھی ہوں گے ہر ایک سے اس سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کوئی بریو ذمہ نہیں ہوگا تو فیلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں